اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں میڈلیش کے چار ملک ترکی سیریہ لیبنان اور اسرائیل پیر کیروز زلزلوں کے جھٹکوں سے دہل گئے وہاں بارہ گھنٹے میں کئی بڑے زلزلے آئے سب سے زیادہ تباہی اپی سینٹر ترکیہ اور اس کے نزدیک سیریہ کے علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ترکیہ اور سیریہ میں اب تک دوہزار تین سو سے زائد لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیبنان اور اسرائیل میں بھی جھٹکے محسوس کیے گئے لیکن وہاں نقصان کی قبر نہیں ہے ترکیہ میں اب تک چودہ سو اٹھانوے لوگوں کی جان جا چکی ہے سات ہزار لوگوں کے زخمی ہونے کی قبر ہے سیریہ میں آٹھ سو پانچ لوگ مارے گئے اور دو ہزار سے زیادہ زخمی ہو گئے ترکیش میڈیا کے مطابق تین بڑے جھٹکے آئے پہلا ترکیہ کے وقت کے مطابق صبح خرید چار بجے سات اشاریہ آٹھ کی شدت یعنی سیون پوائنٹ ایٹ ریچرڈ سکیل پر تھا اس کی شدت دوسرا خرید دس بجے اس کی شدت سات اشاریہ چھے تھی اور تیسرا دو بہر تین بجے اس کی شدت چھے تھی یہ تین زلزلے گیا اس کے علاوہ اٹھے اتر آفٹر شاکس درج کیا گئے ان کی شدت چار سے پانچ رہی زلزلے کا ایٹی سنٹر ترکی کا غازیان ٹیپ شہر تھا یہ سریعہ پودر سے نوے کلومیٹر دور ہے اس لیے اس کے آس پاس کے علاقوں میں زیادہ تباہی ہوئی اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے دمشق علیپو حمالتا کیا سمیت کئی شہروں میں عمارتیں گرنے کی خبر ہے شہروں میں عمارتیں گرنے کی خبر ہے موسیقی 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 جو جھٹکے ہوتے ہیں وہ آئیں گے ان کی شدت چار سے پانچ کے خریب ہوگی ان کی یہ بات بھی بلکل ٹھیک ثابت ہوئی خود ترکی کی حکومتیں مانائے کہ اسی شدت کے اٹھتر آفٹر ایفکس وہاں محسوس کیا گئے اب ایک قبر چین سے چین کے ہنان صوبے میں ہفتے کی رات خطرناک سڑک خاصہ ہو گیا اس میں سولہ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چھسٹ لوگ زخمی ہو گئے ان میں آٹھ کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے ریپورٹس کے مطابق آسے کے وقت آئے وے پر دس منٹ کے اندر پچاس گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئے تھے جس سے کئی گاڑیوں میں آگ لگئی چینک کے میڈیا ہاؤس پیپلز ڈیری نے اس کا ویڈیو شیئر کر جان کر لی تھی اس میں ٹرکوں میں لگی شدید آگ اور حاصل سے مرچی افراد افریق کو دیکھا جا سکتا ہے ہینڈر بگ مابلے پر کانگ سمیت اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مجھترکہ پالیمانی کمیٹی بنانے کے مطالب پر آج ڈوک سبا میں ہنگاوائے کی وجہ سے ایوان کی کاروائی کل تک کیلئے ملتوی کر دی گئی ایسا ہی راجس سبا کر رہا راجس سبا میری ڈانی گروپ پر امریکی فرم ہنڈن بگ ریسرچ کی ریپورٹ کو لے کر اپوزیشن پارڈیوں کی ارکان نے کافی ہنگاوار آئے کی جس کے نتیجے میں مجھتر تیسرے روز کوئی کام نہیں ہو سکا اور دون ایوانوں کی کاروائی میں دو بار خلل پڑھنے کے بعد دن بھر کے لیے کل تک کے لیے ان دون کی کاروائی ملتوی کر دی گئی ہمارے سنسدیہ کاروائی منتر جوسیج جی سار میں نویدن کرنے چاہتا ہوں پھر سے ایک بار جب راستر بیدی کا عبیباشن ہوتا ہے پہلے چرچہ ہوتا ہے عبیباشن پہ دھنیواز پرستہ پر چرچہ ہوتا ہے میں نویدن کرتا ہوں دھنیواز چرچہ پر جب بھی چرچہ شروع کرتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہ بولنے دو سرکار کو کوئی آپتی نہیں ہے اور پبک ڈامین میں جو کہنے کہتا ہے وہ کہہ دیا ہے میں ہاتھ جوڑ کا جنمتی کرتا ہوں یہ پرمپرا ہے سوست یہ پرمپرا ہے جب بھی راستر بیدی کا عبیباشن ہوگا پہلے دھنیواز پرستہ پارید کرنا ایک پرمپرا ہے یہ پرمپرا سے ہٹنا نہیں چاہیے یہ پرمپرا توڑنا نہیں چاہیے میں پھر سا ایک بار نویدن کرتا ہوں آپ کو جو بھی چرچہ کرنا ہے دھنیواز پرستہ میں آپ چرچہ کر سکتے ہیں تو کھرپیا جائیے ترنت چرچہ شروع کریے سوست کا یہ سمیں امولے سمیں ہے یہ بہت امولے سمیں ہے میں نبیزن کرتا ہوں کھرپیا اپنے سیٹ پہ جائیے چرچہ شروع کریے سرکار اتر دینے کے لیے سیاہ ہے سدھی مانینی سدھے سگر سرکار نے بولا کہ سرکار اتر کے لیے تیار ہے ہمیں راستر پر تکے عبیباشن پر گلیواز پرستاؤں پر چلتہ کرنا آئے ہمیں امپورٹن فائننسیل بیزنس کر رہا ہے اور ہمارا رہیتوہ آپ سب بریشتر لوگ ہیں میں آپ سب دیوزن کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے سارپر چاہیے سبھا کے کاریوائی دیوزن کرتا ہوں سرکتا 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 ہوں ہماری بارن مباری موسیقی 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 ڈسکرشن الاو کرنا چاہیے اب دیکھنا پوری کوشش ہوگی اور یہ سرکار نہیں مولی جی پوری کوشش کریں گے کہ پارلمنٹ میں ادانی جی کا ڈسکرشن نہ ہو جائے اس کا کارن ہے کارن آپ جانتے ہیں تو پوری کوشش ہوگی کہ ادانی جی پر ڈسکرشن نہ ہو میں اب دو تین سال سے اور میں چاہتا ہوں کیس پر ڈسکرشن ہو اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے جو لاکھوں کرو روپے کا بھشتہ چار ہوا ہے جو ہندوستان کا انٹر سٹکچر کیا گیا ہے اس کے بارے میں ڈسکرشن ہو اور ادانی جی پیشے کونسی شکتی ہے وہ بھی دے کو پتا لگ جائے آزمین حج کی سہولتوں میں اضافہ کرنے اور حج کو سستہ کرنے کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے اخلیتی امور اور بیبود اخواتین اور اطفال کی مرکزی وزیر سمیتی رانی نے کہا کہ نئی حج پلسی کے وجہ سے آزمین حج کو سہولت اور سستہ حج کرنے کا موقع ملے گا یہ بات انہوں نے آج اردو میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ حج کمیٹی کے ذریعے ایکسچینج دو بیگ دو بیٹشیت چھاتا بالٹی اور مرگ لازمی طور پر دیے جاتے تھے جسے آزمین حج کا پچاس ہزار روپے خرچ ہوتا تھا چیف جسٹس ڈی وائی چندر چوڑ نے پیر کو سپریم کورٹ کے پانچ ججاؤں کو عہدے کا حلب دلایا جسٹس چندر چوڑ نے سپریم کورٹ کے آڈیٹوری میں مرکدہ ایک تقریب میں تین چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے دو ججاؤں کو عہدے اور رازداری کا حلب دلایا رائیسان ہائی کوٹ کے چیف جسٹس پنکچ محطل پٹنا ہائی کوٹ کے چیف جسٹس جسٹس سنجے کرول منیپور ہائی کوٹ کے چیف جسٹس پی وی سنجے کمار پٹنا ہائی کوٹ کے جسٹس احسر الدین امانولا اور الہابد ہائی کوٹ کے جسٹس منوج مشرا کو حلف دلیا گیا ان پانچ ججوں کے اہدا سمالے کے ساتھ ہی عدالت عزمار کے ججوں کی تعداد 32 ہو گئی اس عدالت کے ججوں کے منظور شدہ تعداد 34 ہیں سپریم کورٹ کالیجم نے تیرہ سپرمبر دوہزار بائیس کو جسٹس مطل، جسٹس کرول، جسٹس کمال، جسٹس آمانولا اور جسٹس مشرا کو سپریم کورٹ میں جج کے طور پر ترقی دینے کی سفارش کی تھی صدق دروپا دی مرمو کی منظوری کے بعد مرکزی حکومت کی خانون و انصاف کی وزارت نے ہفتے کو پانچ جزوں کی تخری کے بارے میں نوٹیپکیشن جاری کیا تھا دو دیگر ہائی کورٹ کے چیف جسٹسوں کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ترقی دینے کے لیے سپریم کورٹ کالیجم کی سفارشات مرکزی حکومت کے سامنے زیرے ہلتے وہاں ہیں کالیجم نے 31 جنوری کو علاوہات ہائی کورٹ کی چیف جسٹس راجش بندل اور گجرات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اروند کمار کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ترقی دینے کی بھی سفارش کی تھی اسلام کو ہرا آتنک یعنی ہرا دہشتگرد اور عیسائی کو سفید دہشتگرد بتا کر تنازوں میں رہی ایڈوکیٹ لکشمن چندرہ وکٹوریا گوری کو مدرہ سائی کورٹ کا جج بنانے کی مقالفہ شروع گئی ہے سینئر ایڈوکیٹ راجو رام چندرہ نے گوری کے اپوائنمنٹ کے کلاف پیر کے روز سپریم کورٹ میں پیٹیشن داغی کی سی جائی چندرچوڑ کی صدارت والی بیچنے پہلے دس پروری کو معاملے پر سنوائے کرنے کی بات کہی تھی لیکن ایڈوکیٹ راجو کے اس طرح پر کوٹ ساتھ پروری یا ریکل اس پر سنوائے کرے گی ایڈوکیٹ لکشمن چندرہ وکٹوریا گوری کو پیر کو ہی سپریم کورٹ کولیجیم کی جانے سے مدرہ سائی کورٹ کا جج اپوائنٹ کیا گیا اس سے پہلے سپریم کورٹ کولیجیم نے جیسے ہی صدر کے پاس گوری کے نام کی سپارش بھیجی مدرہ سائی کورٹ کے وکیلوں نے اس کی مقالفت شروع کر دی بائیس وکیلوں نے کولیجیم اور صدر کو لیٹر لکھ کر انہیں جج نا بنانے کی مانگ کی تھی وکیلوں کا کہنا تھا کہ گوری بی جے پی مہلا مورچا کی جنرل سیکریٹری ہیں انہیں جج بنانے سے جڑی شیری کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی وکیلوں نے لیٹر میں گوری کے متنازعہ بیانوں کا بھی ذکر کیا ڈیلی میں آج تیسری بار میئر ڈپٹی میئر اور سٹیننگ کمیٹی کا انتخاب ملتوی ہو گیا ایوان میں ہنگامی کی وجہ سے کاروائی ملتوی کر دی گئی اور کہا گیا کہ میئر ڈپٹی میئر اور سٹیننگ میبرز کا انتخاب اگلی تاریخ پر ہوگا اس عام سے عام آدمی پارٹی انتہائی ناراض نظرہ رہی ہے اور ایوان میں ریلشن کرا جانے کا مطالبہ کو لے کر سپریم کورڈ جانے کا اعلان کر دیا عام آدمی پارٹی کی لیٹر آتکشی نے کہا کہ سپریم کورڈ کی نگرانی میں انتخاب ہو اس مطالبے کو لے کر آج ہی سپریم کورڈ میں عرضی داخل کی جائے گی میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب ایک بار پھر ملتوی ہونے پر عام آدمی پارٹی کی میئر امیدوار شہلی اوپرائی نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی کے لیٹر سنجے سینے بھی اس پورے معاملے پر بی جے پی پر شدید تنقید کی موسیقی 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 حارت میں آج کی گھٹنا سے یہ ساف ہوگیا ہے کہ چناؤں کا کوئی مطلب نہیں ڈے گا دو کروڑ کی آبادی والے دلی کے لوگوں نے اپنی ایم سی ڈی میں عام آدمی پارٹی کو پرچند بہمت سے جتایا ایک جنہ دیس دیا پندہ سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی ایم سی ڈی میں جو ان کا کساسن تھا اس کو اکھار کر پھیکا اور اس کے بعد آپ میئر نہیں بننے دے رہے دلی کے ایم سی ڈی کے برابر کئی راجوں کی ویدھان سبھائے ہیں دلی کے ایم سی ڈی سے چھوٹی کئی راجوں کی ویدھان سبھائے ہیں کل کو ویدھان یہ بہت ہی خطرناک پرمپرہ بھارتی جنتہ پارٹی نے شروع کی ہے میں تو دیس کے تمام بھی پکشی دلوں سے اپیل کروں گا کہ جاگ جائی آگے یہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے یہی آپ کے ساتھ ہونے والا ہے ویدھان سبھائے میں بیجے پی ہارے گی کہے گی سی ایم نہیں بننے دیں گے دنگا کرو ہنگاما کرو ہلہ کرو توڑ پھول کرو مد بننے دو سی ایم لوگ سبھائے میں بیجے پی ہارے گی دنگا کرو ہنگاما کرو ہلہ کرو پردھان منتری مد بننے دو تو پھر تو چناؤ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے بند کر دو چناؤ چناؤ کرانے کا پھر کیا مطلب ہے اور آج کی گھٹنا سے عام آدمی پارٹی کا شک سو پرتیسط صحیح ثابت ہوا اور ہمارا وزیراعظم نریند مودی نے آج کرناٹکہ میں ہلیکاپٹر بنانے کی ملک کے سب سے بڑے پلانٹ کا افتتہ کرنے کے بعد امکور میں کئی ترخیاتی پروگراموں کا آغاز کیا اس موقع پر اجتماع سے خدا کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مرکز اور ریاست کی جبل انجن کی سرکار نے کرناٹک میں ترخی کی رفتار تیز کر دی ہے وزیراعظم نے مزید کہا کہ بجٹ میں کیے گئے حالیہ اعلانات نے ان جڑوں کو پھر سے مستقم کیا تو بھارت کو دوہزار سینتالیس تک ایک ترخی افتہ ملک بنائیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت آج ملک میں ہی حملہ ورائفل سے لے کر تیارہ وردہ جہاد بنا رہا ہے اور ہمارے مسلحہ افواج کو بھارت میں بنائے گئے ہتھیار اور ساز و سامان پراہم کیے جا رہے ہیں بیٹے آٹھ ورشوں میں ہم نے ایک طرف سرکاری فیکٹرییاں سرکاری ڈیبینز کمپنیوں کے کامکوائج میں سدھار کیا ان کو طاقتور منایا وہی دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی درباجے کھولے اس سے کتنا لاب ہوا وہ ہم H.A.L ہندوستان ایرونوٹک لیمیٹیڈ بی بھی دیکھ رہے ہیں اور میں کچھ سالوں پہلے کی چیزیں آج یاد کرنا چاہتا ہوں میڈیا والوں کا بھی جرور دھیان جائے گا یہی H.A.L ہے جسے بہانہ بنا کر ہماری سرکار پر ترہ ترہ کے جھوٹھے آروپ لگائے گئے یہی H.A.L ہے جس کا نام لے کر لوگوں کو بڑھکانے کی ساجی سے رچی گئی لوگوں کو اکسایا گیا پارلیمنٹ کے گھنٹے ایک دن وہ سچ کے سامنے ہارتا ہی ہے مرکزی وزیر داخلہ ہمیشہ نے پیر کے اس کہا کہ بی جے پی نے ترہ پورا میں کیڈر راج کو ختم کیا اور آئین کی حکمرانی کو نافذ کیا بی جے پی نے ریاست میں خوف کا محور ختم کیا کمرس پارٹی کے دور حکومت میں ریاست میں چار ہزار افراد مارے گئے اب ترہ پورا تخیر کی رہا پر گامزن ہیں ہمیشہ نے کہا کہ کانگریس نے آپ کو اندھیرہ دیا ہم نے آپ کو حقوق دیئے بی جے پی نے شمال مشرق میں نوزار سے زیادہ دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا وزیر داخلہ اگر طرح میں بی جے سنکل پر ایلی سے خطاب کر رہے تھے کمیونیٹو کے اور کانگریس کے پچاس سال کے ساسن میں چار ہزار چھے سو سوا سہائی جھو تھے چار ہزار چھے سو سر بھارتیا جنتہ پارٹی نے پانچ سال میں چار ہزار چھے سو سے پڑھاتار بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے پانچ سو بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے بھارتیا جنتہ پانچ سو بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار پانچ سو بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے سرک چوبیس اجار گھروں میں پانی پہنچایا تھا ہم نے چار لاکھ گھروں میں پہنچایا ہے سمجھ بھارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار نے پانچایا ہے بی جے پی حکومت پسماندہ اور دلیتوں کو مستنسل نظر انداز کر رہی ہے بی جے پی حکومت ایک سادش کے تحت پسماندہ اور دلیتوں کے ریزرویشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ریزرویشن ختم کرنے کی حکمت عملی کے تحت نیجی کاری میں اضافہ کیا جا رہا ہے سرکاری محکوموں میں تو نوکریاں اور بھرتیاں آتی ہیں ان میں بھی پسماندہ اور دلیتوں کو کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے بعد میں حکومت ان کالی آسامیوں پر اپنے مند پسند افراد کو بھرتی کرتی ہے جب ایسا ہے یہ پی جے پی کے لوگ یہ کسی ہی پرخوان کو نہیں مانتے یہ یہ سائنٹسٹ ہے یہ ریلیجیس سائنٹسٹ ہیں یہ پی جے پی کے لوگ ریلیجیس سائنٹسٹ ہیں جیسے انویویشن ہوتا ہی انویویٹرز ہیں لوگ کیا انویویشن کر دیں پدہ ہی نہیں مجھے پی کے لوگ دارم میں کونسی پان نہیں جوڑ دیں گلوبر انویشٹری کی سمیٹ کی یہ میٹ کر رہے ہیں اور اتنا پیسہ پانی کی طرح پاہ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ بجٹ کے برابر بجٹ کے برابر ہم انویشٹرز یہاں کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو سچا ہی بتا رہا ہوں لخنوں میں اور لخنوں کو سجانے میں جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا تو لخنوں شہر میں انویشمنٹ کے مہانے نہیں آئے گا یہ جو انویشٹرز آ رہے ہیں یہ ضروری نیکی اتنا پدیس میں پہلی بار مویو کر رہے ہو جہاں کئی بھی انویشٹرز میٹ ہوتی ہے یہی اتنا پگیسے ہمیں مددون دیس گئے تھے انہوں نے بڑی انویشٹرز میٹ ہوئی تھی ہو سکتا ہے وہاں ابھی ایمویو کی Mine ہو پہلے گزرات میں بہت سارے انویشٹرز میٹ ہو چکی ہیں یہ اتنا پڑی وہاں بھی ایمویو کر چکے ہیں ابھی مہاراشتère میں بنگال میں ہوئی تھی ہے انویشٹرز میٹ یہ اتنا پہلی بھی وہ ہیں جو ہر ہر پریس میں جاتے ہیں ہیں اور ایم ایو کرتے ہیں سوال وہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آخر کس ایسا ہے ایو پیڈیو آخر میں ایک دلچسپ خبر دیہا کے گوپال گنج میں پیر کے روز ریڈنگ میراثن ہوئی اس میں ایک ہزار اکیس لوگوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر دو گھنٹے تک کتابیں پڑھی اس کے ذریعے میسیج دیا گیا کہ کتابوں کے ذریعے سے ہی سب کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے ریڈنگ ماراثان میں لوگ اپنی پسند کی کتابیں لے کر پہنچے جو لوگ کتاب نہیں لائے تھے انہوں نے بک سٹال کے قریب خرید کر پڑی اس دوران سبی کے موبائل فون بند کروا دیا گئے تھے گوپال گچ کے پنچ دیوری ریڈنگ ماراثان کلپ نے پنچ دیوری پرکھن کے جمعنام میں واقعے ایک ہاتھے میں پروگرام منقض کیا تھا اس میں رائٹر سرویش تیماری شریموک اور چھارکن سے آئے موٹیویشنل سپیکر امریر شاہ بھی شامل ہوئے ریڈنگ ماراثان میں ڈی ایم ڈاکٹر نوال کشو چودری نے کہا کہ کتابوں سے ہمیں ہمیشہ نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے آج کے وقت میں بھی کتابیں ایک شخص کو اپنے مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ایک کتاب کو پڑھنے سے ساٹھ سال کا تجربہ ایک شخص کو حاصل ہوتا ہے اگر کوئی شخص زندگی میں بیس کتابیں پڑھ لے تو وہ بارہ سو سال کا تجربہ اپنے زندگی میں حاصل کر لیتا ہے حضرین آج کی خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ آپ دیکھتے رہے آئین این چینل